السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں تو میں کافی دن بعد حاضر ہوئی آپ کے خدمت میں میں نے کہا کہ میں کیوں نہ ویڈیو بناوں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ویڈیو بنائے ہوئے میں دراصل بیزی مومین ہو گئی ہوں بہت زیادہ اور گھر میں کامگج بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ٹائم نہیں ملتا مجھے یقین کریں کچھ دل بھی خراب ہو گیا ہے کچھ چیزوں سے اس وجہ سے ویڈیو میں تھوڑا سا میں دل نہیں چاہتا میرا بنانے کے اور آپ سنائیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تو ابھی میں آئی ہوں دراصل بچے کی اپنی اس کو لینے آئی ہوں بچوں کو لینے آئی ہوں اسکول سے اور اسکول کا جو ٹائم ہے وہ ہونے والا ہے بچوں کو لانے کا ٹائم اور آج کل جو ہے آٹم سیزن چل رہا ہے جو پتے ہیں وہ خوب جھڑے ہیں تو ان کو دیکھ کے اداسی کا جو ہے فیل ہوتا ہے جیسے ایک اداس لمحے اداس ضرف تو اور آج کل جو ہے ہوایں بھی کچھ سرد ہوایں سٹارٹ ہو گئی ہیں ہاں پر سٹارٹنگ ہے سردی کی لیکن سنا ہے کہ ایک ہفتے بعد اس ہفتے کے بعد یا اسی ہفتے میں سٹارٹ ہو جائے گی گرم ہیٹ ویچ سٹارٹ ہونے والی ہیں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے ہماری یوکے میں اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں یہاں پر اور آپ سب کے وہاں کیسا موسم ہے ضرور بتائیے گا اور یہاں جو ہے بہت ہی اس ٹائم جو ہے کبھی صبح جو ہے وہ موسم ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ہاں پر باری شروع ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر بعد یہاں پر موسم جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا موسم ہو جاتا ہے اس ٹائم اچھے خاصے دھوپنی کے لیے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی چل رہا ہوگا کیونکہ بہار روشنی آ رہی ہے روشنی کی وجہ سے بس یہی ہے یہاں کا ویدر یہاں پر کہتے ہیں کہ چار چیزوں پہ جو ہیں بلکہ تین پتہ نہیں تین یہاں چار چیزوں پہ جو ہیں آپ یقین نہ کریں ایک ویدر پہ ایک یہاں کی وومن پہ ویدر وومن اور ایک اور چیز تھی تین چیزوں پہ کہا تھا تو کہتے ہیں ان پہ آپ یقین نہ کریں تو مجھے بڑی ہسی آتی ہے سوچ کے کہ یہ کیسی باتیں کس نے کسی انگریز نہیں کہی تھی یہ بات نا تو میں بڑا ہستی ہوں سوچتی ہوں تو یہ بات ویدر وومن اور ایک چیز اور تھی اگر آپ کو پتہ ہوں تو ضرور بتائیے گا ویدر وومن اور ایک اور چیز تھی یاد نہیں آرہی مجھے تو یہاں ایسے یہ کسی گورے نے کہا لیکن یہ بات سچی کہی تو میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑی ہسی آتی ہے اور آپ سب سنائیے جی آپ سب سنائیے کیا حال چال ہیں آپ سب کے اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی یہ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے سے آپ کے پیسے نہیں لگتے آپ کے فری میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے صرف فنگر آپ کے جو اس ہے فنگر کا کام ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اچھا یہاں پر جو مسکراتے چہر ہیں نا ان کو دیکھ کے جو ہے نا گورے اور گوریاں بہت خوش ہوتے ہیں جو مسکراتے فیس ہوتے ہیں نا ان کو ہستا وہ دیکھ کے مسکراتے ہوئے دیکھ کے بہت یہ لوگ خوش ہوتے ہیں ہیپی ہوتے ہیں اس چیز سے کیونکہ یہ خود بھی بہت ہی خوش اخلاق لوگ ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ہماری در کے بہت خوش اخلاق لوگ ہیں گورے جو ہیں ہاں پر تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ لوگ تو وہ ان کے جو اگر آپ مسکرا کے ان سے بات کریں یا مسکرا کے ملیں تو وہ آپ کو ڈبل ریکشن یعنی ڈبل اس کا آپ کو وہ دیتے ہیں ایک تو وہ اگر جیسے آپ کوئی گاڑی کروس کر رہے ہیں یا ان کو مسکرا کر ان کو جگہ دیں یا بہت خوش ہوتے ہیں تینکیو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں کے لوگ ویل مینر ہیں یہاں کے لوگ یوکے کے لوگ جو ہے نا اور کسی کسی اور کنٹری میں جاؤ تو کبھی بھی گاڑی کے لیے اگر ہمیں کوئی کروس کرنا ہو تو ہمیں جگہ نہیں دیتے لیکن یہ لوگ بہت آرام سے خوش دلی سے یہ لوگ جگہ دیتے ہیں کہ آپ جائیے پہلے فرس ٹاپ اور بات لوگ نہیں بھی دیتے جو جلدی میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بہت ہی آرام سے بہت ہی خوش دلی سے جگہ دیتے ہیں یہاں کے لوگ بہت ہی ویل مینر ہیں نہیں ہاں کے لوگ اور اور